وزیر اعظم پاکستان عمران خان کہتے ہیں کہ پانچ سال میں بھارت بالا دستی کے نظریے کے تحت ہندو ریاستت کی طرف بڑھا شہریت کے قانون کو لے کر بھارت میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں وزیر اعظم نے تویج میں لکھا عالمی برادری کو ان قطرات بارے آگاہ کرتا رہا اور اب بھی کر رہا ہوں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کا محاصرہ ابھی تک جاری ہے محاصرہ قتم ہونے پر خون ریزی کا قچھا بھی ہے سلمان علی آبان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلمان علی آبان مزید نئے قطرات کا انڈیا دے دیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے تو آجب بلکل وزیر اعظم عمران خان وقتن فوقتن مودی سرکار کا جو ہندو بالا دستی کا نظریہ ہے اس کے حوالے سے دنیا کو آگاہ کرتے رہے ہیں وقتن فوقتن ٹویٹس کرتے رہے ہیں اور آج ایک بار پھر وزیر اعظم کا ٹویٹس سامنے آیا ہے جس میں انہیں یہی کہا ہے کہ گزشتہ پانچ برس میں جس طرح سے وزیر اعظم نرندر مودی نے حکومت کی جس طرح سے ان کی حکمران جماعت بی جے پی نے اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھایا اس سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آج بھارت جو ہے وہ وہ بھارت نہیں رہا جو کبھی سیکلرزم کے دعوی کرتا تھا وہ وہ بھارت نہیں رہا جو کبھی دنیا کی سب سے بڑی سیکلر جمہوریت ہونے کا دعوی کرتا تھا آج کا بھارت جو ہے وہ ایک ہندو طوا کے نظری پر مبنی ایک جو نسلی برطری کا خواب دیکھنے والا بھارت ہے وہ بچ چکا ہے اور بھارت جو ہے آج ایک ہندو راشتر یعنی ایک ہندو ملک بننے کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے اور اب جو حالیہ پر شرفت ہوئی ہے بھارت کے اندر جس طرح سے سیٹیزن امینمنٹ بل پاس کیا گیا جس طرح سے شہریت کے قانون کے اندر ترمیم کی گئی ایک نیا متنادہ قانون لائے گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تمام تر بھارتی بچ اندر جو کہ ایک سیکولر انڈیا دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ ایک تکثیری نظام چاہتے ہیں یعنی ایسا نظام چاہتے ہیں جس کے اندر قصرت رائے کی بنیاد کے اوپر ہی نہ فیصلے ہوں بلکہ تمام سوچوں کو تمام ترحقیق اختلاف رائے کو جو ہے اجس کیا جائے تمام تر اختلاف رائے کو برداشت کیا جائے آج کا بھارت جو ہے وہ ایک ایسا بھارت بن چکا ہے جو ہندو دعا اور سپرمسٹ نسلی برتری ہے اس کے اوپر یقین رکھتا ہے اس کے ساتھ ہی بھی دیرازم نے یہ بھی کہا ہے کہ خطشہ یہی ہے کہ جیسے جس طرح سے بھارت کے اندر بڑے پیمانے پر اتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں جس طرح سے بھارت کے اندر بڑے پیمانے پر مظاہروں کے اندر ایک شدت آتی جاری ہے تو خطرہ یہی ہے کہ بھارت جو ہے وہ بھارت نہیں رہے گا جس کا وہ کبھی دعویٰ کرتا تھا صحیح بہت شکریہ سلمان علیہ وان آپ اس حوالے سے بتا رہے تھے